سورة العصر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجی اللہ تعالیٰ ہمارے لوحے ذہن پر بھی کندہ کر دے لوحے قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کی اس سے نتائج کیا نکالے میں نے چار اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک میعار رکھ دیا ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی جائدات سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں کامیابی ان چاروں چیزوں سے نہیں کامیابی ایمان سے ہے عملِ صالح سے ہے تواسیبِ الحق سے ہے تواسیبِ سبر سے ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کامیابی کے اوجے میار کا ذکر نہیں ہے ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے میں نے ایچیسن کالیج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی سکول کھیک میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کی ہے یہ فرسڈویجن کا ذکر نہیں ہے یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے تیتیس فیصد نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے ہاں ساٹھ فیصد لے لوگے تو فرسڈویجن ملے گی تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے تیتیس فیصد کی ہے کہ یہ کم سے کم لبازم ہے نجات کے اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں نمبر تین جب چار چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط تو کسی کو اختیار دے کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے کیا فرمایا کیا حکم دیا گیا قُل مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَا عِلَيَّا میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے معلوم ہوا چاروں چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساکت کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے اللہ کا ذمہ ختم ہوا اللہ نے نجات کا وعدہ کیا چار شرطوں کے ساتھ آپ کو یہ کم کر دیجئے اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اسطلاح لیں گے اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے انگریزی کا لفظ ہے آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامع پہنا دیتے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اتیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ و نجات کے لیے چاروں شرطیں دلیل میں نے کیا دی تھی لذب لذب نے نقل کیا کس کا قول امام راضی رحمت اللہ علیہ کا فی حادہی الآیت وعید شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے لئن اللہ تعالی حکم بالخسار علا جمین ناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا گھاٹے کا ناکامی کا فیصلہ کر دیا سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پور ہیں بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اصل میں یہ چار نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ایمان صحیح ہوگا عمل لازم ان درست ہوگا وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تب ہی جبکہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت کرے وہ حق کا نمبردار بن جائے گا پرچارک بنے گا اور اگر کوئی صاحب صیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹ نہیں دکھائے گا جمع گا ہرچے بعد آباد ما کشتی درابنداختے تو یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے حقیقت میں شئے ایک ہی میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں دیکھیں آپ تصور کیجئے کسی شخص کا کسی انسان کا ہو صاحب صیرت و کردار کریکٹر والا آدمی ہو مرد ہو بودہ نہ ہو بسدل نہ ہو کمزور نہ ہو اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہہ تک پہنچے بات کیا ہے سمجھنے چاہیے ہوگی کے نہیں سرسری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر دے بات کو سمجھیں حقیقت کی تہہ تک پہنچے نمبر دو جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے پھر گھبرائے نہیں اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے میں سکرات کی مثال دے چکا ہوں اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوانا دیکھی تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے دنکے کی چوٹ کے یہ ہے حقیقت ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے یہ بوداپن ہے یہ سیرت و کردار کی بات نہیں اور آخری بات کیا ہوگی حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے کسی کی تیوری پر بل پڑھتے ہیں تو پڑھیں کسی کو ناگوار ہوتا ہو آپ کو حقمات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے اگر انسان صاحب کردار ہے صاحب سیرت ہے کریکٹر وارا انسان ہے مرد ہے وہ واقعہ تک تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں پہلے حق کو معلوم کرنا وہ کیا ہے ایمان اس پوری کائنات کا حق کیا ہے ایمان اس کو قبول کرنا اس کے مطابق اپنے عمل کو استیار کرنا نمبر دو اس کا پرچار کرنا اس کا اعلان کرنا نمبر تین اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا کچھا تھا جوان مرد نہ تھا جوان حمد نہ تھا صاحب سیرت نہ تھا صاحب کردار نہ تھا بودا انسان یہ ہے سورت العاصر لا اگر تکولو Growing if ۱لير